پہلے ہمیں ڈاکٹر صاحب کا فاشن سننا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے فاشن کے بعد نیوے دنزینے کے لیے ساتھ لوگ جائیں گے تمام لوگ ڈسیپلین کو مینٹین کر کے رکھیں میں ڈاکٹر عبدالغفار خادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے ادھار کریں آج کے اس دھرنا اندوان میں موجود شاریخ نشبندی صاحب، سمیر سازی پیلٹر صاحب، ناصر ستیل کی صاحب، تمام خرار صاحب، تمام کارپورٹر حضرات ہوتے داران، مہی پانے مجلس، حزیز ترین ساشیوں، میڈیا کے ہمارے سمیدار کر شام جو واقعہ ہوا ایسو کتن عبیسی صاحب کے کینوے پر کنچ گھنڈوں نے فائرنگ کی یہ واقعہ اگر آپ صحیح پس پنزر میں دیکھیں گے تو ایک پریس سازیش کا حصہ ہے بیہار میں پانچ اسنبری کے ہمارے امیدوار چنکر آئے ہم مہاراسترہ میں طاقت بنا رہے ہیں اتر پردیش میں طاقت بنے گی انشارگہ اور چند دنوں پہلے آپ کے سناوں کا کیسی آر نے کیا کہا تیرانگانہ کے چیف مینسٹر کیسی آر نے کہا کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی خیادت تک فریضہ اگر کوئی شخص انجام دے گا ہے تو تیرانگانے کا بیٹا ہے یوپی میں ساب نے ایک پریوبارکن بھاگیدار مورچہ بڑھا ہے اس مورچے میں میشراں بھی ہے اس مورچے میں او بیسی کے نیتا بھی ہے اور یوپی میں مرزش اتحاد مسلمین ترید نیتاؤں کے ساتھ او بیسی نیتاؤں کے ساتھ ایک آگیداری پریوبارکن مورچے کا تجربہ کرتے ہیں تو عزیزان اگرامی سورت کے ہر یہ ہے کہ آج ہندوستان میں نو کانگریس نو بی جی پی اسرطل دن او بی سی سمیت ترید او بی سی کا ایک بہت بڑا سنکٹن ایک بہت بڑی طاقت شروع ہونے جا رہی ہے اس کا آغاز ہو چکا کرکی فائرنگ اس طاقت کو تبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے آواز کو خاموش کرنے کے لیے کی گئی ہے آپ ایک بات سنویجیے سر پروشی کی تمنہ آج ہمارے دل میں ہے دیکھنا زور کی اتنا بازو ہے خاتل میں برمشن رسول دن او بی سی سی جب پوچھا گیا کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے برمشن رسول دن او بی سی صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو سیکیورٹی کیوں نہیں چاہیے میرے خائد جس کا ایمان اور خیدہ اللہ نبویزت کی ساتھ پر ہے جو اپنی زندگی میں انفرادی زندگی میں استعمائی زندگی میں ایک مومن کا نمونہ ہے انہوں نے کہا میری موت میری حفاظت کرتا بہت حمد کی بات ہوتی ہے دھوک سخموں سے ڈلتے ہیں تقریب سے ڈلتے ہیں میرا خائد موز سے میری ڈلتے ہیں ایسے باتوں خائد پر ہم کو ناسک دراخی خط کے بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیگش رسول صدر اویسی ہندوستان کے مسلمانوں کی ڈلتوں کی ڈلتوں کی ڈلتوں کی ڈلتوں کی ڈلتوں کی آواز تو ہی ہے ایک ایسی خیادت بنکہ اٹھے گئے انشاء آپ دیکھیں گے جو پورے ہندوستان میں دستور کے اوچائی کا کام اور کہیں نہ کہیں یہ جو پرستاپی پارٹیاں کانگریس پارٹی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہیں ان کا صفایہ پیارشتہ سکتہ بیسی کے ہاتھوں ہی ہوگا میرے بھائی نے بہت صحیح کہا شاہی تقشبندی نے کہ اصطور جن عویسی کی خیراب دھرم سنسط میں بیانات دیئے گئے زائن سازی کی گئی اور اصطور عویسی کو ان کا جو ہندو راستر کا ایجندہ ان کا جو پھرخم پرستی کا ایجندہ ان کو یہ دیش کو باٹنے کا جو ایجندہ ان کا جو منوس سمردی کا ایجندہ اس راستے میں سب سے بہت مکاورت وہ بیانیشتہ سکتہ بیسی تو فائرین کا مقصد اس مکاورت کو ختم کرنا تا ہے عزیزان اگرامی ایک بات میں بہت واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں اصطور عویسی کو فائرین بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے مکان ان کا بھنکہ جو دہری میں ہے وہاں پر تین دفعہ ان درندوں نے ان وحشیوں نے حمرے کیے اس کی کیا تحقیقات بھی ہے اس پہ کیا نتیجی آئے اب تک چھپا ہوا ہے کیوں تحقیقات نہیں ہوتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مجھ سے اس ساجش میں جو بیریشتر ستن عویسی کی آواز کو تابانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں ان افراد کو ان تنظیموں کو ان شخصیتوں کو بے نخاب کیا جائے جات ایجنسیوں سے جو ریاستی صدی کی ہے جو ملکزی صدی کی ہے ایریکشن کمیشن اس سے ہماری مانگ ہے کہ ترخیقات کیے جائے ان ساجش کرنے والوں کو بے نخاب کیا جائے ان کے ماسٹر مائن کو سامنے رائے جائے ہم نے ایک مانگ کر ہماری مٹنگ میں کی تھی کہ مہترم خائد کو سیکرورٹی دی جائے ابھی ابھی میں نے خبر دیکھا سی این ایم دے زیڈ پورٹیکشن سیکرورٹی دی گئی ہے مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ سیکرورٹی کا دی تیزہ ماخور ہو اچھی طرح سے دیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں محبان مجلس سے ذمہ داران سے یہ ہماری آزمائش کبھا ہم خائد خانون کو ہاتھ پہ رکھتی بھیے اپنے شعار کے مطابق اپنے حصول کے مطابق دھرنے اندوان کریں گے ہندوستان کے دستور پر ہمارا یقین ہے ہمارا بھروسہ ہے ہندوستان کے ادریہ پر ہم کو یقین ہے ہم کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں پر یقین ہے ہمارے اوپیسی بھائیوں پر یقین ہے ہمارے طریق بھائیوں پر یقین ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بھرخم پرستوں کی خراب جنگ میں ہم ان تمام ساتھیوں کے ساتھ ملجھو کر میند کریں گے کوشک کریں برہا آج کے دن میں ہم ہمارے جذبات ہمارے حساسات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے ہمارے کافی نوجوان جوش میں تھے کسی نے کہا راستو وہ کاندول کریں گے کسی نے کہا بھن منائیں گے مگر ہمارے خائد مطرم امتیا جہری صاحب سے باتچیت ہوئی ہم نے سوچا کہ دھنگنے کے ذریعے ایک نیویدن دے کر اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ارباب احتردان آپ پہنچائیں گے دراصر اصر دو دن اویسی ان تمام کی آنکھوں میں کانٹا ہے جو اس دیش کے سنویدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیش کو سنویدان کی جگہ پہ منو سمدھتی رانا چاہتے ہیں دھرنا کریں گے اندورن کریں گے نیویدن دیں گے مگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یقینا جمہوریت پر ہمارا یقین ہم ہمان پسندی سے کام کرنا چاہتا یقینا برشاستن سے بھی ہماری گزارش رہے گی کہ ہمارا ساتھ دے ہمارے جذبات کو ہمارے احساسات کو ملکزی حکومت تک یوپی کی ریاستی حکومت تک ریکشن کمیشن پر پہنچائے یہی باتیں آپ سے کہنا تھا شکریہ تمام کا شکریہ سلام علیکم جائے بھی